آئیے واقعہ سنیں واقعہ اس طرح سے یاد رکھی تین اشخاص کا نام لیتا ہوں تین اشخاص کا تاکہ بات آپ سمجھیں پہلے ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پرشین ایران کے رہنے والے عرب نہیں یاد رکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی عرب نہیں تھے اور ان کے مشورے پہ جنگ خندق میں کیا کیا گیا تھا مدینہ کے اطراف میں خندق خود دی گئے تھے چونکہ پرشین کا یہ جنگ کا طریقہ تھا جب ان کے پاس ریسورسز کم ہوتے تھے تو وہ اپنے خیلوں کے اطراف بڑی خندق خود دی تھے اتنی بڑی کہ گھوڑا بھی نہ لانگ سکیں اور اندر سے فوج ہے اب کوئی فوجی آئیں گا تو لڑ سکتے ہیں لیکن گھوڑے نہ آئے تیر نہ آئے اتنا کھوتے ہیں سلمان فارسی نے ہی مشورہ دیا تھا رضی اللہ ان کی جنگ خندق میں کہ ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں کیوں نہ خندق خود دی جائے تو اللہ کر سنے یہ نہیں کہا کہہ رہے تم تو فارسی ہو فارسیوں کے بعد تھوڑی سنیں گے یہاں تو عرب کے بڑے بڑے دارکاریاں بیٹے ہوئے جنگ کے ماہر یہ جنگ کے ماہر وہ جنگ کے ماہر وہ سلمان کا مشورہ اگر مشورہ ہے اور واقعے میں مشورہ اچھا تھا کیونکہ دیفنس کے لئے سب سے چیل ٹیکنک نہیں تھی کہ لڑو مطبی خالی اپنا بچاؤ کرو سکسسول ٹیکنک رہی آپ نے ہی نہیں ملے تم تو کیا عرب کے تیسمار خان ایک سے دھرندر بیٹھے ہوئے یہاں جنگوں میں پتا نہیں کیا کیا ان کے مخامات ہیں اور تم آکے سلمان کیا مشورہ نہیں والیڈ مشورہ ہے کون لیکن خومیت کے اعتبار سے کون ہے پرشین ہے فارسی ہے ہمارے پاس اگر کوئی معاملہ ہے ایک جوب نکل کے بھئیہ کس کو دینا ہے وہ جوب ارے وہ دے دو سب سے سڑاوا ہے اپنے خاندان کے نسکوچ دینا ہے اپنے کو لیکن یہ جوب کوئی تو اہل چاہیے ایسا آدمی چاہیے جو واقعے میں کچھ کرے ارے چھوڑو نا خاندان سے بڑا کیا ہو سکتا ہے یہاں بات سنیں گے تو پہلے ہے سلمان فارسی رضی اللہ دوسرے اگر آپ صحابی لے تو جن کا نام تھا بازان بن ساسا بازان بن ساسان نام خود بتا رہا ہے کہ عربی نام نہیں تھا بازان بن ساسان رضی اللہ نے یہ جو ہے یہ بھی جو ہے پرشین تھے فارسی تھے تو یہ ایک صحابی دوسرے سلمان فارسی اسی لئے ان کو بولا جاتا تھا کیونکہ جو بہر کے لوگ تھے اور اب ان کو نام سے بکار جاتا ہے یہ فلان جگہ کا ہے یہ فلان جگہ کا ہے تو یہ روم کے تو رومی ہے وہ ایران کے تو فارسی ہے سلمان فارسی سمجھ رہا تو یہ دو پرشین ہیں مثال کے طور پر میں نے ایک مثال دے دی سلمان فارسی رضی اللہ کی مشورے کی بازان جو ہے یہ بھی ایران کے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنایا تھا حالانکہ یہ عربی نہیں تھے یمن کا گورنر بنایا تھا ایک ایرانی انسان کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خندق ہو دی گئی اور اسی طرح ایک ایرانی انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا تو یہاں نہیں بولا کہ یمنی ہے تو ان پر یمنی سردار نہیں اگر وہ اہل ہے اس کا تو وہی بنے گا ذمہ دار اگر سلمان کا مشورہ رضی اللہ عنہ کا اگر مشورہ واقعہ میں اہم ہے تو کوئی سنانے جائیں گا عرب کے دھرندر بھی ہوں گے تیس مار خانون کا مشورہ نہیں سلمان کا مشورہ یہاں واجب العمل ہے اس لئے کہ یہ واقعہ میں اچھا مشورہ کہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے ذرہ برابر کسی کی قومیت کے وجہ سے کوئی مشورے میں آگے پیچھے کبھی کچھ کیا گیا یاد رکھے اسی طرح جو ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے بھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ